اسلام علیکم کلاسکس ویک فائف میں ہم اردو میں نظم بڑھیں گے اے وطن اس کو مکمل کرنا ہے اردو بھی ویک فائف میں آپ نے یہ کام لکھنا ہے اپنی کوپیز پر بھائی جمع ہے بیٹی سے نیکی تک مزکر مانس ہے جوگی سے یہودی تک محاورات بنانے ہیں گیارانتہ پندرہ احراب ہیں اتفاق سے برہم تک مضمون کرنا ہے ہمیں وقت کی پابندی ملی نظم ہے اے وطن اے پاپ میرے وطن کی مٹی مقام تیرا عظیم تر ہے بیجا ہے دنیا میں تیرا چرچہ کہ تیری شہرت تو بہروبر ہے تیری محبت ہے جزوے ایمان ہمارے جینے کا ہے یہ سما یہ ساری دنیا ہے ایک مسافت تو عرض جنت کی رہ گزر ہے یقین کا ایک جہاں بسا کے تجھی کو جائے اماں بنا کے تیرے ہی سائے میں جی رہی ہیں اسی عقیدت کا یہ سمر ہے تجھی سے انچا ہے قدھ ہمارا اتا ہوا جس کسی کو رتبہ ملا جسے بھی مقام آلہ تیرے ہی صد کے وہ موتبر ہے ہے تیری خدمت تو فرض ہم پر تیری حفاظت ہے کرز ہم پر یہ فرض پیش نظر صدا ہے یہ کرز پل پل نظر نظر ہے جو گا رہی ہے تیرے ترانے سنا رہی ہے تیرے فسانے کامال اس میں نہیں ہمارا تیری محبت کا یہ اثر ہے اس کے اے وطن نظم کے شائر کا نام ہے محمد امتیاز عارف اس میلی نظم میں شائر محمد امتیاز عارف وطن کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن تیری مٹی عظیم ہے تو اسلام کے نام پر بنا تیری شہرت ہر جگہ ہے وطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے یہ وطن جہاں سے گزر کر ہی جنت کا راستہ بنے گا اے وطن تو ہماری پناہ گاہ ہے جہاں ہم زندگی اپنی سکون سے گزار رہے ہیں تیرے ہی دھم سے دنیا میں ہمارا نام عزت اور پہچان ہے جب وطن نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اے وطن تجھ سے ہمیں اس قدر محبت ہے کہ اس محبت کا اظہار ہم ترانے گاہ گاہ کر کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے آمین کلاسکس کاپی ورک یہاں سے آپ شروع کریں گے ڈیٹ لکھیں گے ویک فائب نظم ہے اے وطن انفانس مائنی عظیم تر بڑی عظمت والا بہروبر تہری اور خوشکے جزوے ایمان ایمان کا حصہ مسافت عرصہ سفر رہ گزر سڑک یا راستہ جائے امہ پناہ گاہ سمر پھل نتیجہ مقامِ آلہ اونچہ مرتبہ موعتبر قابلِ اعتبار پیشِ نظر نگاہ کے سامنے آگے دیکھیں نیکس پیش پر آپ ریڈی کریں گے الفاظ جملے بہروبر اللہ تعالی بہروبر کا مالک ہے رہ گزر یہ رہ گزر پیدل چلنے والوں کے لئے ہے عظیم تر میرا وطن عظیم تر ہے جزوے ایمان صفائی جزوے ایمان ہے ایمان کا حصہ ہے جائے اماں میرا وطن ہی میری جائے اماں ہیں آگے دیکھیں سوال جواب ہے سوال نمبر ایک اس نظم میں شاعر نے جذبہِ حب الوطنی کو کس مقام پر رکھا ہے جواب اس نظم میں شاعر نے جذبہِ حب الوطنی یعنی کہ اپنے وطن سے محبت کے جذبے کو ایمان کا حصہ کرا دیا ہے سوال نمبر دو ہے وطن کو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے مشابت دی گئی ہے ملایا گیا ہے جواب اس کا یہ ہے وطن کو جنت کی رہ گزر سے تشبیح دی گئی ہے سوال نمبر آگے تین ہے شاعر نے معتبر ہونے کی نسبت کس چیز سے جوڑی ہے اس کا جواب ہے شاعر نے معتبر یعنی قابل اتبار ہونے کی نسبت پاکستان ہونے سے جوڑی ہے سوال نمبر چار ہے جائے اماں پناہ گا سے کیا مراد لی گئی ہے جائے اماں سے مراد پاکستان ہے جہاں ہم رہتے ہیں سوال نمبر پانچ توجھی سے اونچا ہے قد ہمارا سے شاعر کی کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہماری ساری عزت ہے سوال نمبر تین میں دیکھئے زیر میں دیئے گے واحد الفاظ کی جمع لکھیں اثر آثار سمر اسمار فرس فرائز خدمت خدمات مقام مقامات سوال نمبر چھے ہیں میلی نظم اے وطن کا مرکزی خیال تحریر کریں اس نظم میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے دنیا میں کسی بھی قوم کی شناخت پہچان اس کے وطن سے ہوتی ہے اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے سوال نمبر ساتھ ہے اس نظم یہ جو ہم نے پڑھی ہے اے وطن اس میں سے ہم آواز الفاظ آپ نے لکھنے ہیں ہم آواز الفاظ جو بولنے میں ایک جیسی آواز دیں تر رہ گزر سمر اثر نظر پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کرز فرز تیسرے نمبر پر ترانے فسانے نمبر فور پر امہ جہاں سامہ ایمہ بک ورک میں دیکھئے نظم کے مشک میں سوال نمبر چار ہے کالم الف کو کالم بے سے ملا کر مصر مکمل کیجئے یقین کا ایک جہاں بسا کے توجی کو جائے اما بنا کے کمال اس میں نہیں ہمارا تیری محبت کا یہ اثر ہے اے پاک میرے وطن کی مٹی مقام تیرا عظیم تر ہے تیرے حصائے میں جی رہے ہیں اسی عقیدت کا یہ سمر ہے جو گا رہے ہیں تیرے ترانے سنا رہے ہیں تیرے فسانے سوال نمبر آگے پانچ ہے مطن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ مطن ہمارے لئے ہے جائے ایا جائے اما جائے سکون جائے بیا اس کا درست جواب ہوگا جائے اما یہ تیری محبت کا ہے اثر سمر سہر عجر تو اس کا درست جواب ہوگا اثر آگے دیکھیں جیم بہر و بر میں پھیل چکی ہے تیری عظمت تیری حیبت تیری شہرت تیری فضیلت اس کا درست جواب ہوگا تیری شہرت توجی سے انچا ہے قد ہمارا مقام ہمارا نام ہمارا جھنڈا ہمارا تو اس کا دوسر جواب ہوگا قد ہمارا آگے دیکھیں سوال نمبر آٹھ ہمیں کرنا ہے یہاں بھی لکھا ہوئے اوپر دیئے گئے حصول کو مدنظر رکھتے ہوئے مسافت سے دس الفاظ ردیف وار وضا کریں اب یہ ردیف وار کیا ہوتا ہے یہ وہ الفاظ کی ترتیب ہے جیسے آپ نے سکول میں اکثر دیکھا ہو شیر و شائری کا مشاعرہ ہو رہا ہے یا بیعت بازی ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شیر پڑھ رہا ہے تو دوسرا انسان وہ شیر پڑھے گا جو پہلے والے نے شیر کے آخری لفظ کا جو حرف چھوڑا ہوگا یعنی کہ جو حرف پر اس نے اپنے شیر کو ختم کیا ہے اس حرف کے ذریعے جو ہے وہی سے شروع ہوگا شیر یہ بیعت بازی ہوتی ہے جیسے کہ ردیف وال الفاظ وضع کرنے میں بھی اسی حصول پر عمل کیا جاتا ہے جیسے وطن نماز زندگی وغیرہ اس کا مقصد طلبہ کی لفظ بنانے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے دیکھیں اب لفظ تتلی تتلی کا آخری حرف یہ تو یہ سے لفظ شروع ہو رہا یوم یوم کا آخری حرف مین تو مین سے اگلا لفظ بنایا مراد مراد کا آخری حرف دال دال سے بنا دیکھا اسی طرح آخری حرف یہاں پر علیف ہے علیف سے بنا ایک ایک آخری حرف کاف ہے تو کاف سے بنا کمال کمال میں لام آخری حرف ہے جس سے بنا لاتھی لاتھی میں چھوٹی یہ جو ہے آخری حرف جس سے بنا یقین یقین میں نون آخری حرف اس کا کام اردو اے یہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد ہم کریں اردو بی کا دیکھیں آگے اردو بی میں پیج نمبر 34 پر موجود ہے جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں یہ میں لیٹ کر رہی ہوں بیٹی بیٹیاں بکری بکری بچی بچیاں باندی باندیاں بالٹی بھالٹیاں پگڑی پگڑیاں پٹڑی پٹڑیاں ٹوکری ٹوکری جالی جالیاں پری چمچی چمچیاں چھتری چھتری چمنی چمنیاں چابی چابیاں ڈولی ڈولیاں ڈالی ڈالیاں روٹی روٹیاں شیشی شیشیاں کورسی کورسیاں کاپی کاپیاں کاتھی کاتھی کوٹھی کوٹیاں گوڑی گوڑیاں گدی گدیاں لڑکی لڑکیاں لاتھی لاتھیاں مرگی مرگیاں نیکی نیکیاں پیس نمبر 44 پر موجود ہے مزکر مانس یہ بھی آپ نے کوپی پر لکھنے ہیں آگے محاورات ہیں جو کہ صفحہ نمبر 90 پر موجود ہیں گیاروان محاورہ ہے بازی لے جانا جیت جانا مقابلہ سکت کام اگر ہماری ٹیم بازی لے گئی بائے ہاتھ کا کھیل ہونا بہت آسان ہونا وہ ریاضی میں اتنا ماہر ہے کہ مشکل سے مشکل سوال حل کرنا اس کے لیے بائے ہاتھ کا کھیل ہے بے پر کی اڑانا بے بنیاد گپ ہانکنا اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کرو وہ تو بے پر کی اڑاتا رہتا ہے بھانڈا پھوٹنا راز کھل جانا جب بھانڈا پھوٹا اور سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ چوریاں کرتا ہے تو وہ بہت زلیل ہوا بیڑا اٹھانا ذمہ لینا میں نے یہ مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ اسے کر کے ہی چین لوں گا آگے دیکھیں ایرا میں پیس نمبر ون فورٹین پر موجود ہیں یہ اس کو آپ نے لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پر اس کو پڑھتے ہیں ایک رے زبر علف را اکرا رے ساکن اکرار علی زبر خی اخ بے زبر علف با اخ با رے ساکن اخبار علی زیری ہے زبر علفہ ایہا توان زبر ہے تخ ایہا تخ علی زیری جن زبر علف جا ایجا زبر تیزت ایجازت علی زبرہ ہا زبر میم ہم اہم اہم علی زبر ہے اخ میم زیر یم احمی یہ زبر تیزت احمیت علی زیر سین ایس تیزیر انتی استی میم زبر علف ما استیما لامساکن استیمال علی زبر سین از سین زرسا اصرا اص لام زبر علف لا اصلا میم ساکن السلام علی زیر بے اپ تیزتی اپتی دال زبر علف دا اپتی دا علی زیر نون ان تیزتی انتی ہی زبر علفہ انتہا بے زبر ریبر کار زبر تیقت برکت بے زبر ریبر ہی زبر میم ہم برہم دیکھیں یہ اردو بھی کا آخری کام ہے آپ کا مضمون ہے جو آپ نے لکھنا ہے وقت کی پابندی وقت کی پابندی کا مطلب ہے ہر کام مکررہ وقت پر یعنی کہ ٹائم پر کر لینا وقت پر کر لینا دنیا کے نظام کو دیکھا جائے تو ہمیں وقت کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے سورج اور چاند اپنے مکررہ وقت پر تلو اور غروب ہوتے ہیں گرمی سردی بہار حضہ اور برساق سارے موسم مکررہ اوقات میں آتے ہیں فصلیں خاص اوقات میں بوئی اور کاٹھی جاتی ہیں دفاتر، سکول، کالیج اور دوسرے ادارے مکررہ اوقات کے مطابق کام کرتے ہیں امتحانات مکررہ اوقات پر ہوتے ہیں غرص ہر جگہ وقت کی پابندی کا اصول رائج ہے، قائم ہے ہمیں چاہیے کہ وقت کی پابندی کو اپنا اصول بنا لیں یہی ہمارے لئے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ خوب ترقی کرتے ہیں وقت کی پابندی نہ کرنے والوں کی کامیابی کی کوئی زمانت نہیں کلاسکس آپ لوگوں نے یہ اردو اے کا کام اردو اے پر اور اردو بی کا کام اردو بی پر اچھے طریقے سے کر کے لانا ہے لکھائی کا خاص خیال رکھیے گا اور یہ سارا کام آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے جس دن چیک کروانے آنا ہے وہ دن ہے وینسٹے وینسٹے کو اپنا کام اچھے طریقے سے کر کے لائیے گا شکریہ، کلاس اجازت دیں اللہ حافظ